کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان ناردھ کورین ڈکٹیٹر کل ملا کر سات سو پجتر ارب ڈالر کا مالک ہے اس دولت من اور طاقتور ترین شخص کا طرز زندگی ریکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے نظرین اگرامی اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں ایسے انسان بہت ہی کم موجود ہیں کہ جن کے پاس بے پناہ طاقت اور پیسہ موجود ہے ان کا حکمرانی کرنے کا انداز انتہائی بے رحمانہ اور ظالمانہ ہے ان دولت من اور طاقتور ترین حکمرانوں میں سرے فیرست ناردھ کورین ڈکٹیٹر کم جون کو مانا جاتا ہے آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کم اپنے بلینز آف ڈالرز کیسے خرچ کرتا ہے آپ نے کم کو اکثر ہی لیکشری گاڑیوں میں سفر کرتے دیکھا ہوگا دوستو یہ کوئی عام گاڑیاں نہیں ہیں بلکہ ان میں سرے فیرست مرسیڈیز بینز ہے اس برینڈ کی کم کے پاس صرف ایک نہیں بلکہ کئی گاڑیاں موجود ہیں ان گاڑیوں میں سے ایک ایک گاڑی کی قیمت ساڑھے سات کروڑ روپے سے لے کر پچیس کروڑ روپے بھی مانی جاتی ہے کم کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کو حلقہ لیا جائے دوہزار تیرہ میں کم نے اپنے سگے چچا کو بھانسی چڑھا دیا تھا اس کے علاوہ کم کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس نے اپنے سوتیلے بھائی کو ملائشیا میں قتل کروایا تھا اس کو لگتا تھا کہ وہ کم کی کرسی کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا اسی سال کم کی گورنمنٹ کے مطابق امریکہ اور ساؤتھ کوریا نے مل کر اس پر بائیو کیمیکل اٹیک کروانے کا پلان بنایا تھا اس واقعے کے بعد کم نے اپنی پہلے سے سخت سیکیورٹی کو مزید پتھر بنا دیا کم کی سیکیورٹی میں عالی تربیہ جاپتہ مارشل آرٹس ایکسپرٹس موجود ہیں یہ گارڈس کم کی گاڑی کے اردگرد جوگنگ کرتے ہیں جب بھی کم کی گاڑی آستہ ہوتی ہے تو یہ مارشل آرٹ ایکسپرٹس پتہ نہیں کہاں سے ابرتے ہیں اور کم کی گاڑی کے اردگرد جوگنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کم جب بھی کہیں فضائی سفر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جیسے دو جہاز جاتے ہیں تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ کم کون سے جہاز میں سفر کر رہا ہے ساتھ ساتھ نوے ہزار سپاہی کم کو ذاتی طور پر محفوظ بنانے کے لیے چوبیس گھنٹے تیار رہتے ہیں اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کم کی سیکیورٹی پر کتنا خرچاتا ہوگا امریکہ نے ناردھ گوریا پر لگجری آئٹمز امپورٹ کرنے کی پابندی لگا رکھی ہے لیکن پھر بھی کم کے پاس ایک لگجری یارڈ موجود ہے برطانیہ میں بنائی گئی نائن فائف ایم وائی یارڈ کی قیمت کم سے کم بھی سیون ملین ڈالر سے زیادہ ہے جو تقریبین دس کروڑ روپیوں کے برابر بنتے ہیں اس آلی شان یارڈ کو ناردھ کورین اسٹیٹ میڈیا کی ایک فوٹو میں دیکھا گیا تھا کہ جب کم اپنے جنرلز کے ساتھ اس میں سے اترا رہا تھا اور جیسے کہ زیادہ تر ایرپتی انسانوں کو پینے کی لت لگی ہوتی ہے بلکہ یہی حالت کم کی بھی ہے بلکہ وہ تو ان سب انسانوں سے کئی ہاتھ زیادہ آگیا گئے ہیں حیرت انگیز طور پر کم کی پسندیدہ شراب وسکی اور کوکٹیل ہیں جو وہ دنیا بھر سے امپورٹ کرتے ہیں اور وہ بھی صرف اور صرف اپنے لطف اندوزی کے لیے کہا جاتا ہے کہ کم صرف ایک ہی وقت میں دو دو بوتل شراب پی جاتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق کم پورے سال میں تیس ملین ڈالر کی شراب پیتے ہیں جو کہ چار سو پینسٹھ کروڑ روپے کے برابر بنتی ہے کن کو حد سے زیادہ پینے کی عادت ہے اور یہ ایک نیوکلئر کنٹری کے ہیڈ کے لیے انتہائی خطرے کی بات بھی ہے کم کی عیش اور آرام کی زندگی گزارنے کی بھی کوئی حد نہیں کم کے پاس اپنا ذاتی ایک آئی لینڈ بھی موجود ہے جہاں ان کے پاس دو سو فٹ کی پول سیون ملین ڈالر کی یارڈ وارڈر سلائیڈرز ٹیم پارکس اور ایک فٹ بال پچ بھی ہے اس آئی لینڈ پر وہ تمام آیاشیاں موجود ہوتی ہیں جو ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا ایک نیوز ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق یہ پورا آئی لینڈ ایک سیون سٹار آئی لینڈ ہے جہاں کم اکیلا آیاشی کرنا پسند کرتا ہے اس پورے آئی لینڈ پر صرف پچاس لوگ ہوتے ہیں جن کو کم کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے کم کے پاس ایک پرائیویٹ آئی ل سکسٹی ٹو ایم جہاز بھی ہے جو کسی سیون سٹار ہوتیل سے کم ہرگز نہیں ہے یہ وہی جہاز ہے کہ جو کم دنیا بھر میں ٹریول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کم کو اکثر اس میں سفر کرتے اور اپنے جنرلز کے ساتھ میٹنگ کرتے بھی دیکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کم کے پاس ایک آئی ل سیون سکس پی جہاز بھی ہے جس میں صرف اس کی پرائیویٹ مرسیڈیز گاڑی جاتی ہے تاکہ جس ملک میں بھی ان کو جانا ہو وہاں ان کے ساتھ ان کی گاڑیاں بھی ہو اور ان کے اپنے مارشل آرٹ آرٹس بھی سال 2019 میں ایک اجنبی ٹرین بیجنگ کے ایک اسٹیشن پر آ کر کھڑی ہو گئی بعد میں معلوم پڑا کہ اس ٹرین میں کم چائنہ آئے ہیں کم نے چائنیز آفیشل سے پرائیویٹ میٹنگ کے سلسلے میں یہ ٹرین استعمال کی اس ٹرین میں ایکیس بوگیاں ہیں جن پر گرین کلر کیا گیا ہے اس ٹرین کی پوری باڈی بولٹ پروف ہے اور تمام کھڑکیاں بھی گرین تاکہ اندر کسی کو کچھ نظر نہ آئے اور اگر کچھ نظر آ بھی جائے تو کوئی گولی اس کی باڈی کو اثر نہ کریں اس ٹرین کے اندر کی سہولیات کے بارے میں آج تک کسی کو بھی علم نہیں کہ یہ ٹرین کتنی جدید یا خطرناک ہے دوستو اگر آپ کو بھکھے نٹوک ویڈیوز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا